تو میرے یوٹیوب چینل کہ آپ نے ٹائم نکالا میرا یہ ویڈیو دیکھنے کا پچھلے دنوں میں سیون شریف گئی تھی اور سیون شریف جب میں گئی ہوں تو وہاں پر ایک ہماری ہسٹوریکل جیسے میں کیا سکھنی ہوں کے ایک اساسہ کہتے ہیں کیونکہ جب ہسٹری سے ریلیٹیڈ جو بھی پوری دنیا میں مقامات جو آرکیولوجس جو جیولوجس جو سائنٹس ڈسکور کرتے ہیں وہ اس ملک کا ایک اساسہ ہوتے ہیں اسی طرح ایک سیون شریف میں موجود ہیں لاش آباز کلندہ کی درگہ سے وہاں کے مقامی لوگوں کے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ پیدل کا بھی راستہ ہے لیکن اتنا دور بھی نہیں ہے بہت قریب ہے جب مجھے اس کے بارے میں پتا چلا تو میرے ذہن میں تھا سیون کلا لیکن جب میں نے اس کے مختلف نام جو وہاں کے مقامی لوگ کہنے لگے ہیں اسے کافر کلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ پورا ایک اپٹائیڈ ڈاؤن بسی طور پر اسے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری ریلیٹ کرتی ہے نال شہباز کلندر اور ان کے بہت ہی قریبی ایک حقید مند میں ہوت تھے حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ سے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اسے کہتے ہیں ماؤت تو ماؤت اسٹوریز جب ہم کوئی چیز اگر آپ کے ان ریٹن نہیں ہے تو مختلف کہانیاں ایک کہانی ہے کہ حضرت بودلہ بہار رحمت اللہ علیہ جو حضرت علیہ شہباز کلندر کے بہت کلیبی تھے اور وہ دور تھا ایک ہندو راجہ کا یہ پری اسلام دور کے بات ہے سب کانٹینینٹ کی برسگیر میں پری اسلام دور کی جو جیولوجسٹ آئے جو سائنٹس آئے جو آرکیولوجس آئے جنہوں نے وہاں جا کر یہ بات تو ضرور کنفرم کی ہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے جو دیکھا کہ یہ واقعی میں اپسائیڈ ڈاؤن ہو گیا پوری بستی پلٹ گئی کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے آج کل تو وہاں پر کام ہو رہا ہے لیکن اب وہ اندر جانے نہیں دے رہے ہیں میں نے بھی بہار بہار سے جتنا میں دیکھ سکی تھی اوپر سے جتنا میں کیپچر کر سکی تھی جن لوگوں نے پہلے وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعی میں جو گھروں کی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں دروازے ہو گئیں کچھ ایسی چیز تو واقعی میں جب آرکیولوجس اور جیولوجس جب وہ اور اندر گئے 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 تو واقعی میں ان کو سب کچھ اپسائیڈ ڈاؤن لگا تو یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ بستی پلٹا دی گئے ہیں ظاہر سے بات ہے یہ اللہ رب العزت ہی کر سکتا ہے کسی انسان کے پر تو جرد نہیں لیکن اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے حضرت شعباز قلندر کے کرامات میں سے ایک اس کو مطلب ان کے کرامات میں سے ایک وہ ہے یہ واقعہ اور اس کی مختلف کہانیاں ہیں حضرت بودلہ واہر سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کچھ اس طرح کہ وہ لاز شعباز قلندر رحمت اللہ کے بہت قریبی عقید مند تھے اور اس وقت جو راجہ تھا چوپٹ رات اور وہ بہت ظالم تھا اور بہت جیسے ہم کہتے ہیں کہ پری اسلام سے پہلے جو بھی کافروں کا جو ایک گناہوں کا میں کہہ سکتے ہوں کہ کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے زنا بھی عام تھا سب کچھ عام تھا تو جب اس کو پتا چلا کہ لاز شعباز قلندر کے ایک اکیدن مند بودلہ بہار اور وہ لاز شعباز قلندر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ انہی کے میسج کو آگے بڑھا رہے ہیں اور لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے اس کو دربار میں بلایا پھر کہا جاتے ہیں مختلف کہانیاں جس میں کچھ تو مجھے اگر آپ میرے دل سے پوچھیں تو مجھے وہ نہیں لگی لیکن کہا یہ گیا کہ ان کو سات دفعہ شہید کیا گیا اور جب لاز شعباز قلندر رحمد اللہ علیہ کو پتا چلا تو وہ تیش میں آگئے اور وہ اتنے خصے میں آگئے کہ وہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے اپنی چھڑی کو جیسی زمین پر مارا تو وہ پوری کی پوری بستی بھی اُلٹ گئے میں وہاں گئی ہوں میں نے وہاں پر کتنا مطلب میرے لئے وہ بہت ایکسائٹنگ پلیس تھی اور میں نے وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی دیکھا میں نے وہ جہے بھی دیکھی اور میں نے کیا کچھ ایکسپلور کیا چلیے میرے ساتھ اور دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھیں آپ gemeibi ہاں ہاں آپ ہاں موسیقا ہاں ہاں موسیقا 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 چلے ٹرائے کر لے یہ دیکھیں وہ دیکھیں ام لائم اگت غریب کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے انجوائی کرنے ہیں اور ہر انسان کا حق ہوتا ہے they came in chinchiz and they are having their quality time i love it میں بھی ایسی ہوں میں ہر انسان کا حق ہے زندگی انجوائی کرنے کا زندگی جینے کا زندگی انجوائی کرنے کی موسیقا 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 کی ہے as a woman کیونکہ مجھے یہاں بھی جینسی جینس نظر آ رہے ہیں فیمیلز تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آ رہی ہیں تو انجوائے تو یہ بھی کر رہے ہیں لیکن کیا ان کی گھر کی خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ایک دیکھیں بس دور ایک نظر آئی ہیں مجھے وہ بھی فال نکل با رہی ہیں اور I think یہ وہ ہوں گی جو ہیدراباد یا کسی اور شہر سے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو صرف میل ہی میل ہیں خواتین نہیں ہیں تو end of the day میرے یہ میسیج ہے کہ ان خواتین کا بھی ایک رائٹ ہے جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں جو گھر میں ہی رہتی ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کا خیال رکھو فیملی کا خیال رکھو گھر کرو یہ کرو وہ کرو تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ یہاں وہ بھی نکلیں انجوائے کریں تھوڑا سا ٹائم انجوائے کریں پردے میں کریں چلے پردے میں آئیں لیکن آپ یہ دیکھیں نوٹ کریں یہ میں نے ایک نوٹ کیا ہے تو اس ویڈیو میں end میں یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پھئی خواتین بھی انسان ہے مجھے